السلام علیکم میں ہوتارا جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم ناظرین آج کا ویلاگ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہیں آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کا نام بہت سنا ہوگا خبروں تجزیوں میں اور شاستدانوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ہونا چاہیے یہ کردار نہیں ہونا چاہیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا چیز اسٹیبلشمنٹ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ریاست کے ایک گاڑی کے دو اہم پیئے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسرا جو پیئے ہے وہ حکومت ہوتی ہے جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اور ان دونوں میں ہم اہنگی وہ بہت ضروری ہے اگر ایک پیئے بھی پانچر ہو یعنی نہ چل سکے تو ظاہر ہے اس میں ملک میں آدمی استحکام جو ہے وہ ملک اس کا شکار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں اس میں آرمڈ فورسز آدلیہ اور انٹیلیجنس کمیونٹیز اور اس کے ساتھ سیول بیراکرسیز اور کچھ بڑے بڑے بیزنیسز اور یوں سمجھ لیجئے کہ ملک کے جو باسر لوگ ہوتے ہیں اور باسر ایدارے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی ایدار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی حوام اس کو منتخب کرتی ہے اور وہ پاور میں آتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حکومت کی جنڈے کو سمجھ لیچنلے منت دیتا ہے تاکہ عوام رائے کی ترجمانی ہو اور ملک ترقی کرتا جائے لیکن بات تب بھی کرتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو سامنے لے آئے یا ان پارٹی اس کو سامنے لے آئے جس کو عوام نہ چاہتی ہو اور پھر اس کو لانے کے لیے پائسہ میڈیا اور لا بھی تمام اثر و سوخ استعمال کر کے اقتدار میں لے آئے یا جو بھی پارٹی عوام کی مرضی سے حکومت میں آتی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ اس پارٹی کو نہ چاہتی ہو تو پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ماں بین جو ہے وہ ایک آدمی توازن پیدا ہوتا ہے اور ملک جو ہے وہ آگے چلنے میں یوں سمجھ جیدے کہ ایک سٹاپر لگ جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں اہم پیئے ہوتے ریاست کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو اس کا آدمی توازن جو ہے ملک کے لیے وہ تباہی کے باعث بن سکتا ہے اور تلقی جو ہے وہ رک جاتی ہے اور ملک کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ آدمی سیاسی آدمی استقام ہوتا ہے سیاسی آدمی استقام سے ملک کے تمام شربے متاثر ہوتے ہیں تمام طبقے کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ جب سیاسی آدمی استحکام ہو تو تعلیم، صحات، تجارت یعنی تمام شربے متاثر ہوتے ہیں ملک میں انویسمنٹ جو ہے وہ نہیں آتی سرمایہ کاری نہیں ہوتی اور ایک تزوزوب اور اگو مگو کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استیبلشمنٹ جو پازیٹیف کردار ہے وہ انتہائی ضرور ہے ملک کی ترقی کے لیے حکمت لاکھ کوشش کرے لیکن جب استیبلشمنٹ چاہے تو ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس وجہ سے یہی ضروری ہے کہ استیبلشمنٹ آوام کی ترجمانی کا احترام کرے اور اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے تاکہ ملک آدمی استحکام کا شکار نہ ہو اگر لوگ کا ٹرسٹ استیبلشمنٹ کے اوپر نہ ہو پروٹیکل پارٹی کے اوپر پارٹیز کے اوپر نہ ہو تو ظاہر ہے پھر جو ہے قوم ترقی نہیں کرتی کیونکہ عوام کا اعتماد آرنمٹ فورسز کے پیچھے اپنے انٹرینس کمیونٹی کے پیچھے آلیہ کے پیچھے انہیں تمام اداروں پر عوام کا اعتماد بحال ہونا چاہیے اور یہ ملک کی ترقی کے لیے نہ گزیر ہے اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں جا سکتا پاکستان کی موجودہ صورتحال اس کی بہترین مثال ہے کہ ایک آدمی توازن ہے استیبلشمنٹ اور جو پولٹیکل پارٹی عوام جس کو چاہتی ہے اور عوام کے مابین بسیکلی عوام کے مابین ایک ڈیسٹرس کا فضاء ہے ایک آدمی اعتماد کا فضاء ہے جب تک یہ آدمی اعتماد کا فضاء خاتم نہ ہو تو ملک جو ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ عوام کا پھر عادلہ کے اوپر اور آرمڈ فورسز کے اوپر انٹریجنس کمیونٹی کے اوپر اور جتنے بھی یہ دہرے میں نے گنوائے اور سیول بیروکرسی کے اوپر دونوں بیروکرسی کے اوپر چاہے وہ سیول ہو یا ملیٹی بیروکرسی ہے تو اس پر اگر عوام کا اعتماد نہ ہو تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور جو ہے ملک کے جو حکومت ہے پھر اس کو ایک بریک لگ جاتی ہے تو امید کرتا ہو یہ بھی لاغ آپ کو پسنائے ہوگا ترجدون کو جائے دیجئے اللہ حافظ